دوہزار بائیس کے شروعاتی مہینوں میں آ سکتی ہے ویکسین موڈرنہ نے کہا ہے جنوری فروری تک لانچ ہو سکتی ہے ایم آر این اے ویکسین موڈرنہ نے یہ کہا ہے یہ موڈرنہ کا کہنا ہے اس کے علاوہ فائزر نے بھی اومیکرون کی ویکسین بنانے کا دعویٰ کیا لیکن میرے پاس ایک اور بڑی خبر ہے اس خبر پر ہم جنہا آنے جائیں گے اومیکرون کے خطرے کے بیچ برٹن سے آئی اچھی خبر کووڈ شیلڈ سمیت ساتھ ویکسین کی بوسٹر ڈوز سے امیونٹی بڑی دونوں بریکنگ دکھائیں کووڈ شیلڈ یا فائزر کے ڈوز لگوانے والوں پر ہوئی ہے ریسرچ لینسٹ میں چھپی ریسرچ میں نووہ ویکس موڈرنہ کا بھی نام ہے میں کمار کندن کے پاس چلوں گا کمار کندن یہ سوال افکورس میں سب سے پہلے آپ سے پوچھوں گا آپ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے کووڈ ویکسین کی ٹرائل سٹیجز میں پارٹیسپیٹ کیا ہے آپ وہ ہیں جنہوں نے بوسٹر ڈوز ایز ای ٹرائل سٹیجز میں خود لگویا ہے میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں نمبر وان ایک سکول آف تھوٹ یہ کہہ رہا ہے کہ بھارت کی جو کووڈ ویکسین ہے وہ بہت اچھی ہے اومیکرون کے لحاظ سے نمبر ٹو بھارت میں بوسٹر ڈوز کب آئے گی آپ کا ریاکشن دیکھیں کل یہی سوال ہم نے ڈاکٹر بلرام بھارگب جو آئی سی امار کے ڈی جی ہیں ان سے پوچھا تھا تو آئی سی امار کے مہانی دیشک نے بولا کہ دیکھیں ہم جانچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں چونکہ بھارت کے پاس اپنا کوئی ڈیٹا نہیں تھا ابھی تک اومیکرون کو لے کر تو چونکہ ابھی ڈیٹا آ گیا ہے تو اس سے جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو انیکٹیو وائرس کو کر کے اور انہوں نے ویکسین بنائی ہے جس کو دیسی ویکسین ابھی ہم لوگ کہہ رہے ہیں کو ویکسین کا بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ کارگر ہے کتنا کارگر ہے یہ ابھی پاریکشن کے دور پہ ہے لیکن اتنا ضرور ہے کہ دوسرے ویکسین کے طولنا میں یہ زیادہ کارگر ہے ایسا مانا جا رہا ہے ایڈزیک پرسنٹیس کیا ہے یہ سائنٹیکلی پروف نہیں ہو پایا ہے دوسری بات جہاں تک بوسٹر ڈوج کی بات رہی تو جو سائنٹیفک گروپ ہے وہ سرکار کو اس بات کی صلاح دے رہی ہے کہ خاص کر کے جو سینئر سٹیزن ہیں ان میں کہیں نہ کہیں ایمیونٹی دو ڈوج جنہوں نے لے لیا ہے اور تقریباً چھے سے آٹھ مہینے سے اوپر ہو گئے ہیں ان میں ڈوجز لینے کے بعد کی جو اسٹھیتی ہے وہ تھوڑی کم ہو رہی ہے ایسے میں زیادہ ضروری ہے کہ بوسٹر ڈوج ان کو دیا جائے لیکن ابھی جو سائنٹیفک گروپ کا جو بھی ریکومنڈیشن ہے گورنمنٹ اس پر وچار کر رہی ہے گورنمنٹ یہ بھی مان کے چل رہی ہے کہ اگر بڑی سنکھاں میں بھارت میں لوگ پوزٹیو ہوئے ہیں ڈلٹا پلس سے تو نشیط روپ ہے ایک ہرٹ ایمیونٹی کی طرف بھی دیش آگے بڑھا ہوگا میسیس شکلا ہمارے ساتھ ہے مام آپ کا تیک اس پر کیا ہمارے جو کو ویکسین ہے وہ بیٹر ہے اس نے ہمیں ایک شیلڈ کیا ہے نمبر ٹو کیا بوسٹر ڈوز جلدی لگنا چاہیے بھارت میں is a whole dead virus اور جو ادر جو ادر ویکسین ہے وہ specifically mrna ویکسین ہے جو s کے against ہیں تو ہمارا جو کو ویکسین ہے جسے ہم دیشی ویکسین کرتے ہیں that is covering more of the segments of the virus تو in that case اس کی زیادہ ہونی چاہیے بوسٹر افکیسی as compared to other ویکسین ہے بوسٹر کی بات کہے تو ہم بالکل یہ alert ہونا چاہیے کہ جیسے کہا ہے ڈرلی کے لیے ہونا چاہیے بوسٹر جن کی 9 months سے زیادہ یا 1 year سے زیادہ ہو گئی ہے یا front line workers یا high risk group cases کو یہ بوسٹر کے بارے میں دینے کے لیے سوچنا چاہیے اور ایک اس میں research کا بھی angle ہے کہ کیا ابھی تک وہ antibodies present ہیں جنہوں نے 9 مہینہ پہلے لگایا کہ absolute important antibodies are present, levels are present or not. اس قدر دیکھتے ہی بوسٹر ڈوز اس کے لیے بھائیمنٹس لے ستاہیے ہیں ایسے ناغرک جو ادھکار کے ساتھ کرتوے پر بھی دھیان دے جو سچائی کا آدھر کرے لیکن استیہ سے لڑنا بھی سیکھے جو صرف جانکار نہ بنے بلکی جاگرک بھی رہے اس کام میں TV9 Digital ہے آپ کا مددکار لگاتار تاکہ آپ بھیڑ کا حصہ نہ بنے بلکی راہ دکھائیں بھیڑ کو دیکھتے رہیے TV9 Digital دیکھتے رہے